ہندوستان کی خارجہ پالیسی ایسے ہی ہے جیسے کھسیانی بلی کھمبا نوچے پاکستان پہ بے جاہل زام بندی کی جائے اور خاص طور پر مجھے نشانہ بنایا ہوا انہوں نے جب انہوں نے ہماری پاکستان میں آکے رات کو بمباری کی ان کے جہاز دے تو اس وقت مجھے احساس ہوا تو کتنا ایک طاقتور ایک بڑا ملک ساتھ گنا زیادہ بڑا ملک اس کے سامنے کیا کرے گی دوستو پاکستان بھارت کی ویدیش نیتی اور کوٹ نیتی سے اتنا زیادہ پریسان ہے کہ پاکستان کے پردان منتری سے لے کر منتری تک کا کوئی بھی انٹریو سنو تو اس میں انڈیا کے بارے میں ضرور کہا جاتا ہے اور دوستو انڈیا میڈیا سے انسپائر ہو کر بہت سے لوگ جب پاکستان میں آواز اٹھاتے ہیں تو اسے انڈیا کا ایجنٹ بتا دیا جاتا ہے دوستو آج جو ہم ویڈیو دیکھنے والے ہیں وہ پاکستان کے گرہ منتری سیکھ راسید اور پاکستان کے پردان منتری عمران خان کا ہے اور اس ویڈیو میں دوستو آپ کو انڈیا کا خوفین دونوں کے چہرے پر ساف نجر آئے گا کیونکہ ان کی کوئی بھی بات ہندوستان کے بنا پوری نہیں ہوتی تو چلیے دوستو دیکھتے ہیں میں ان ویڈیو اور ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سسکرائب کرنا ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر لینا تھا کہ ہمارا نوٹفیکیشن آپ کو ترنچ پر باوز سے مل جائے اور ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جہند رام رام اور جنرلی پاکستان کی پالیسز جو ہے سکسیسفل ہیں ہندوستان کی خارجہ پالیسی ایسے ہی ہے جیسے خسیانی بلی کھمبا نوچے پاکستان پہ بے جاہل الزام بندی کی جاؤ خاص طور پر مجھے نشانہ بنایا ہوا انڈین رو اور اس کے ایجنٹ جس برے طریقے سے انہوں نے پاکستان میں بیس سال اپنے کونسلیٹس کو ہمارے ملک میں دہشت گردی اور سی پیک کے خلاف استعمال کیا ہے ان کو مو کی کھانی پڑی ہے اور اپنا سارا نزلہ وہ وزیر داخلہ پہ نکال رہے ہیں سی پیک پاکستان کی ترقی کی شارہ گئے سی پیک کے خلاف ہونے والی سازش پاکستان کی دشمنی کے مترادف ہے اور پاکستان اور چین کی دوستی حمالیہ سے بلند ہے میں میڈیا سے خاص طور پر درخواست کروں گا کہ اس بات کو ملوز خاطر رکھا جائے کہ چین جو ہے وہ میڈیا کے بارے میں بڑا حساس ہے پلواما آ گیا وہ میں صرف پلواما میں اللہ نے ہمیں بڑی کامیابی دی اور میں آج اپنی خاص طور پر اپنی فوج کا خاص طور پر ان کا اس لیے شکریہ ان کا ادا کرتا ہوں اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ ہمارے پاس ایسی فوج اور ائر فوس ہے کیونکہ جب جب وہ جب وہ فیصلہ کرنا تھا اور بڑا ایک جب انہوں نے ہماری پاکستان میں آکے رات کو بمباری کی ان کے جہاز دے تو اس وقت مجھے احساس ہوا کہ اگر ہمارے پاس اس طرح کی فوج نہ ہو جو ہمیں کانفیڈنس ہو کہ یہ ہمیں سیکیورٹی دے گی تو کتنا ایک طاقتوار ایک بڑا ملک ساتھ گنا زیادہ بڑا ملک اس کے سامنے کیا کرے گی ہماری عوام کیا کرے گی تو ادھر احساس ہوتا ہے اپنی فوج کا اور پھر مجھے یہ ان تین سالوں میں جو سب سے زیادہ تکلیف ہوئی کہ جس طرح یہ جو مافیا ہے انہوں نے ہماری فوج فوج کے خلاف جو تقریریں کی جو سٹیٹمنٹس تھی دیکھیں میں نے بھی فوج کی تنقید کی ہوئی ہے ماضی کے اندر میں نے بھی کی ہے کوئی بھی ادارہ ہے عدلی ہے وہ بھی غلطیاں کرتی ہے فوج بھی غلطیاں کرتی ہے ہم پولیٹکشنز غلطیاں کرتے ہیں لیکن یہ تو نہیں مقصد کہ آپ اپنی فوج کو برا بنا کہنا شروع ہو جائیں فوج کے پیچھے پڑ جائیں اور فوج کے پیچھے اس لیے پڑے ہیں کہ آپ آپ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح فوج گرمنٹ کو گرادے ہیں یعنی اپنے آپ کو ڈیموکریٹس کہتے ہیں اور ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ ڈیموکریٹک گرمنٹ کو گرادے ہیں تو اس لیے جو انہوں نے تنقید کی اور باہر جو پوری ہمیں پتہ ہے کہ ہندوستان کی لوبی پوری طرح کوشش میں آئے کہ پاکستانی فوج کو برا بھلا کہے اس کے پیچھے پڑے ابھی جو افغانستان میں ہو رہا ہے پورا زور لگایا ہوئے کہ یہ طالبان صرف جیتے ہیں پاکستان کی فوج کی وجہ سے اور پوری کیمپین چلی ہوئی ہے ہماری فوج کو ڈسکرائیڈڈ اور اب سے نہیں دیر سے چل رہی ہے اور یہاں بیٹھے ہوئے لوگ پورا انہوں نے محاذ بنایا ہوئے فوج کے خلاف اور میں ہی آپ کو کہتا ہوں کہ مجھے اصل میں نے ویلیو کیا اپنی فوج کو جب وہ پلواما ہوا کہ ہمیں ایک کانفیڈنس تھا اس لیے ہم دلیری سے ان کو کہہ سکتے تھے نریندر موٹی کو کہ اگر تم نے کچھ کیا تو ہم تمہیں واپس جواب دیں گے اگر ہماری فوج اگر نہ ہوتی اگر نہ ہوتا یہ ہے تو خود سوچ لیں کہ میں نے پتہ نہیں کیا مشکل وقت گزرنا تھا اچھا اس کے بعد کرونا ہو گیا ورلڈ اکنومک فورم نے پاکستان کی مثال دی کہ وہ ملک ہے جس نے اپنی بہتری ان طور پر اپنی ایکانومی بچائی ورلڈ ہیلتھ آگنائزیشن نے پاکستان کی مثال دی کہ کرونا سے انہوں نے سب سے بہتری بہتر طریقے سے اس کو اس کو انہوں نے ہینڈل کیا اور پھر اکنومیس نے کہا کہ پاکستان وہ دنیا میں تین ملکوں میں سے ہے جس نے اپنی اکنومی بھی اور کرونا کو بھی ہینڈل کیا ادھر ادھر میں پھر اپنی ٹیم کو کیونکہ اگر ہم غلط فیصلہ کر لیتے ہیں میں آج آپ کو بتاؤں یہاں لوگوں نے بھوکے مرنا تھا جو آج ہندوستان میں ہو رہا ہے ہندوستان کے اندر جس طرح کی غربت آئی ہے جس طرح کو انہوں نے لوگ ڈاؤن لگایا اور جس طرح مجھے پارلمنٹ میں اپوزیشن والے کہہ رہے تھے مسالیں دے رہے تھے ہندوستان کی تو آج ہمارے ملک کے اندر جس طرح کی غربت تھی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کیونکہ ساری دنیا کے اندر کرونا کے اندر غریب پسکیا ہے لوگ ڈاؤن سب سے زیادہ تباہی مچاتا ہے غریب کو تو اس میں میں اپنی جو ٹیم تھی میری ان سی او سی کی اسد عمر اور ڈاکٹر فیصل میں خاص طور پر آپ کو خراج تحسین آج پیش کرنا چاہتا ہوں یہ بڑے ہمارے اچھے فیصلے ہوئے اور اللہ نے ابھی ماں سے نکالا اچھا میں ذرا آپ کو صرف تین سال کی ہم نے اپنی پرفارمنس بتانی تھی تو میں ذرا صرف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو ہم جب آئے تھے تو تقریباً بیس ارب ڈالر کا خسارہ تھا آج وہ خسارہ تین سال کے بعد بیس ارب ڈالر سے ایک اشارہ آٹھ ارب ڈالر پر آ گیا ہمارے فورن کرنسی ریزروز جب ہم آئے تھے تو پورے ملاقے سولہ اشارہ چار ارب ڈالر تھا اور آج ماشاءاللہ ہمارے ستائیس ارب ڈالر پر ریزروز چلے گئے ہیں ہمارے جو ٹیکس کلیکشن تھی یعنی کہ دیکھیں جب ایک گھر میں مسن ایک گھر جب مقروض ہو جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے اس کو اپنے خرچے کم کرنے پڑتے ہیں اور اپنی آمدنی بڑھانی پڑتی ہے اور کوئی طریقہ جب سے اللہ نے دنیا ایجاد کی ہے اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے اس پر سے نکلنے کا تو جب آپ خرچے کم کرتے ہیں تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے ایک گھر دیکھ لیں نا گھر میں آپ خرچے کم کریں گے تو لوگ اپنا کھانا پینا کم کریں گے مرگی سے ڈال روٹی پہ آ جائیں گے اور بچوں کو اچھے سے سکول سے نکال کے دوسرے سکول میں ڈال دیں گے کیونکہ آپ کو مشکل واقع سے تو گزرنا پڑتا ہے